اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پنہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے ولو اننا نزلنا إليهم الملائکة وکلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا مَا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ اور اگر بالفرض ہم ان کے پاس فرشتے بھیج دیتے اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے اور ان کی مانگی ہوئی ہر چیز ہم کھلی آنکھوں ان کے سامنے لا کر رکھ دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے الا یہ کہ اللہ ہی چاہتا کہ انہیں زبردستی ایمان پر مجبور کر دے تو بات دوسری تھی مگر ایسا ایمان نہ مطلوب ہے نہ محتبر لیکن ان میں سے اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اور جس طرح یہ لوگ ہمارے نبی سے دشمنی کر رہے ہیں اسی طرح ہم نے ہر پچھلے نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن پیدا کیا تھا یعنی انسانوں اور جننات میں سے شیطان قسم کے لوگ جو دھوکہ دینے کے خاطر ایک دوسرے کو بڑی چکنی چپڑی باتیں سکھاتے رہتے تھے اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے لہٰذا ان کو اپنی افطرح پر دازیوں میں پڑا رہنے دو وَلِتَصْغَا إِلَيْهِ اَفْعِدَتُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ اور وہ انبیاء کے دشمن چکنی چپڑی باتیں اس لیے بناتے تھے تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان باتوں کی طرف خوب مائل ہو جائیں اور وہ ان میں مگن رہیں اور ساری وہ حرکتیں کریں جو وہ کرنے والے تھے افغیر الله أبتغی حكما وهو الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقُ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو فیصل بناوں حالانکہ اسی نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کر کے بھیجی ہے جس میں سارے متنازعہ معاملات کی تفصیل موجود ہے اور جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ یقین سے جانتے ہیں کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر نازل ہوئی ہے لہٰذا تم شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہونا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور تمہارے رب کا کلام سچائی اور انصاف میں کامل ہے اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں وہ ہر بات سننے والا ہر بات جاننے والا ہے وَإِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُخُونَ اور اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثرت کے پیچھے چلوگے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر ڈالیں گے وہ تو وہم و گمان کے سوا کسی چیز کے پیچھے نہیں چلتے اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ خیالی اندازے لگاتے رہیں اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ یقین رکھو کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اپنے راستے سے بھٹک رہا ہے اور وہی ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو صحیح راستے پر ہیں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اِن كُنْتُمْ بِآیَاتِهِ مُؤْمِنِينَ چنانچہ ہر اس حلال جانور میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اگر تم واقعی اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُلِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ اور تمہارے لیے کونسی رکاوٹ ہے جس کی بنا پر تم اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو حالانکہ اس نے وہ چیزیں تمہیں تفصیل سے بتا دی ہیں جو اس نے تمہارے لیے عام حالات میں حرام قرار دی ہیں البتہ جن کو کھانے پر تم بالکل مجبور ہی ہو جاؤ تو ان حرام چیزوں کی بھی بقدرِ ضرورت اجازت ہو جاتی ہے اور بہت سے لوگ کسے علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف اپنی خواہشات کی بنیاد پر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں بلا شبا تمہارا رب حد سے گزرنے والوں کو خوب جانتا ہے وَذَرُوا ظَاہِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهِ اِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ اور تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو یہ یقینی بات ہے کہ جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں ان تمام جرائم کی جلد ہی سزا ملے گی جن کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقَ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے مت کھاؤ اور ایسا کرنا سخت گناہ ہے مسلمانوں شیاطین اپنے دوستوں کو ورغلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے بحث کریں اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم یقیناً مشرک ہو جاؤ گے أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُّيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ذرا بتاؤ کہ جو شخص مردہ ہو پھر ہم نے اسے زندگی دی ہو اور اس کو ایک روشنی مہیا کر دی ہو جس کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہو کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ اندھیروں میں کھیرا ہوا ہو جن سے کبھی نکلنا پائے اسی طرح کافروں کو یہ سجھا دیا گیا ہے کہ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ بڑا خوشنما کام ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے مجرموں کے سرغنوں کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ اس بستی میں مسلمانوں کے خلاف سادشے کیا کریں اور وہ جو سادشے کرتے ہیں در حقیقت وہ کسی اور کے نہیں بلکہ خود ان کے اپنے خلاف پڑھتی ہیں جبکہ ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ اور جب ان اہل مکہ کے پاس قرآن کی کوئی آیت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اس جیسی چیز خود ہمیں نہ دے دی جائے جیسی اللہ کے پیغمبروں کو دی گئی تھی حالانکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کس کو سپرد کرے جن لوگوں نے اس قسم کی مجرمانہ باتیں کی ہیں ان کو اپنی مکاریوں کے بدلے میں اللہ کے پاس جا کر زلط اور سخت عذاب کا سامنا ہوگا فمن يرد اللہ ان يہديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضیقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون غرض جس شخص کو اللہ ہدایت تک پہنچانے کا ارادہ کر لے اس کا سینہ اسلام کیلئے کھول دیتا ہے اور جس کو اس کی زد کی وجہ سے گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے اس کے سینے کو تنگ اور اتنا زیادہ تنگ کر دیتا ہے کہ اسے ایمان لانا ایسا مشکل معلوم ہوتا ہے جیسے اسے زبردستی آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہو اسی طرح اللہ کفر کی گندگی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآَيَاتِ لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ اور یہ اسلام تمہارے پروردگار کا بتایا ہوا سیدھا سیدھا راستہ ہے جو لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں ان کے لئے ہم نے اس راستے کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کے پروردگار کے پاس سکچین کا گھر ایسے ہی لوگوں کے لئے ہے اور جو عمل وہ کرتے رہے ہیں ان کی وجہ سے وَخُدْ انکر اقوالا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا وَبَلَغْنَا اور اس دن کا دہیان رکھو جس دن اللہ ان سب کو گھیر کر اکٹھا کرے گا اور شیعتین جنات سے کہے گا کہ اے جنات کے گروہ تم نے انسانوں کو بہت بڑھ چڑھ کر گمراہ کیا اور انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم ایک دوسرے سے خوب مزے لیتے رہے ہیں اور اب اپنی اس معاد کو پہنچ گئے ہیں جو آپ نے ہمارے لئے مقرر کی تھی اللہ کہے گا اب آگ تم سب کا ٹھیکانہ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے الا یہ کہ اللہ کچھ اور چاہے یقین رکھو کہ تمہارے پروردگار کے حکمت بھی کامل ہے علم بھی کامل وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں یا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آیاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ اے جنات اور انسانوں کے گروہ کیا تمہارے پاس خود تم میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اور تم کو اسی دن کا سامنا کرنے سے خبردار کرتے تھے جو آج تمہارے سامنے ہے وہ کہیں گے آج ہم نے خود اپنے خلاف گواہی دے دی ہے کہ واقعی ہمارے پاس پیغمبر آئے تھے اور ہم نے انہیں جھٹلایا تھا اور در حقیقت ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا اور اب انہوں نے خود اپنے خلاف گواہی دے دی کہ وہ کافر تھے ذَلِكَ أَلَّمْ يَكُرْ رَبُّكَ مُحْلِكَ الْقُرَعَ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ یہ پیغمبر بھیجنے کا سارا سلسلہ اس لیے تھا کہ تمہارے پروردگار کو یہ گوارہ نہیں تھا کہ وہ بستیوں کو کسی زیادتی کی وجہ سے اس حالت میں حلا کر دے کہ اس کے لوگ بے خبر ہوں وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِّن مَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور ہر قسم کے لوگوں کو مختلف درجات ان اعمال کے حساب سے ملتے ہیں جو انہوں نے کیے ہوتے ہیں اور جو اعمال بھی وہ کرتے ہیں تمہارا پروردگار ان سے غافل نہیں ہے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُرْرَّحْمَةِ اِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُمْ کَمَا أَنشَأُكُمْ مِن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ اور تمہارا پروردگار ایسا بے نیاز ہے جو رحمت والا بھی ہے اگر وہ چاہے تو تم سب کو دنیا سے اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ لے آئے جیسے اس نے تم کو کچھ اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا تھا اِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَآتْ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ یقین رکھو کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس کو آنا ہی آنا ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے قُلْ يَا قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو کہ اے میری قوم تم اپنی جگہ اپنے طریقے کے مطابق عمل کرو میں اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہوں پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس دنیا کا انجام کس کے حق میں نکلتا ہے یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْسِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَا اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ اور اللہ نے جو کھیتیاں اور چوپائے پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے اللہ کا بس ایک حصہ مقرر کیا ہے چنانچہ بزار میں خود یوں کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے ان معبودوں کا ہے جن کو ہم خدائی میں اللہ کا شریک مانتے ہیں پھر جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو کبھی اللہ کے پاس نہیں پہنچتا اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے گھڑے ہوئے معبودوں کو پہنچ جاتا ہے ایسی بری بری باتیں ہیں جو انہوں نے تیہ کر رکھی ہیں وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْشَاءَ اللَّهُمَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اور اسی طرح بہت سے مشرقین کو ان کے شریکوں نے یہ سجھا رکھا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا بڑا اچھا کام ہے تاکہ وہ ان مشرقین کو بلکل تباہ کر ڈالیں اور ان کے لیے ان کے دین کے معاملے میں مغالطیں پیدا کر دیں اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے لہٰذا ان کو اپنی افترح پردازیوں میں پڑا رہنے دو وَقَالُوا هَذِهِ اَنْعَامٌ وَحَرْسٌ حِجرٌ لَا يَطَعَمُهَا إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْنِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسم اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً وَأَنْعَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور یوں کہتے ہیں کہ ان چوپائیوں اور کھیتیوں پر پابندی لگی ہوئی ہے ان کا زعم یہ ہے کہ ان کو سوائے ان لوگوں کے کوئی نہیں کھا سکتا جنہیں ہم کھلانا چاہیں اور کچھ چوپائی ایسے ہیں جن کی پشت حرام قرار دے دی گئی ہے اور کچھ چوپائی وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ پر یہ بہتان بانتے ہیں کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے جو افترہ پردازی یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ انہیں انقریب اس کا پورا پورا بدلہ دے گا وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذکورنا ومحرم على أزواجنا وإن يکم ميتة فهم فيه شركاء سیجزیهم وصفهم انہو حکیم علیم نیس وہ کہتے ہیں کہ ان خاص چوپائیوں کے پیٹ میں جو بچے ہیں وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہیں اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہیں اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو تو اس سے فائدہ اٹھانے میں سب مرد و عورت شریک ہو جاتے ہیں جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں اللہ انہیں انقریب ان کا پورا پورا بدلہ دے گا یقیناً وہ حکمت کا بھی مالک ہے علم کا بھی مالک قد خسر الذین قتلوا أولادهم سفها بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء على اللہ قد ضلوا وما كانوا مهتدین حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں جنہوں نے اپنے اولاد کو کسی علمی وجہ کے بغیر محض حماقت سے قتل کیا ہے اور اللہ نے جو رزق ان کو دیا تھا اسے اللہ پر بہتان باندھ کر حرام کر لیا ہے وہ بری طرح گمراہ ہو گئے ہیں اور کبھی ہدایت پر آئے ہی نہیں وهو الذي انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اکلوه والزیتون والرمان متشابها وغیر متشابه کلو من ثمره اذا اثمر وآتو حقه یوم حصاده ولا تسرفو انہو لا يحب المسرفین اللہ وہ ہے جس نے باغات پیدا کیے جن میں سے کچھ بیلدار ہیں جو سہاروں سے اوپر چڑھائے جاتے ہیں اور کچھ سہاروں کو بغیر بلند ہوتے ہیں اور نخلستان اور کھیتیاں جن کے ذائقے الگ الگ ہیں اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی جب یہ درست پھل دیں تو ان کے پھلوں کو کھانے میں استعمال کرو اور جب ان کی کٹائی کا دن آئے تو اللہ کا حق ادا کرو اور فضول خرچی نہ کرو یاد رکھو وہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ اور چوپائوں میں سے اللہ نے وہ جانور بھی پیدا کیے ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں اور وہ بھی جو زمین سے لگے ہوئے ہوتے ہیں اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو یقین جانو وہ تمہارے لئے ایک کھلا دشمن ہے ثمانیتا ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آذ ذکرین حرم أمی الانسیین أم مجتملت عليه أرحام الانسیین نبئوني بعلمن ان كنتم صادقین مویشیوں کے کل آٹھ جوڑے اللہ نے پیدا کیے ہیں دو سنفِ نر اور مادا بھیڑوں کی نسل سے اور دو بکروں کی نسل سے ذرا ان سے پوچھو کہ کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا ہے یا دونوں مادا کو یا ہر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کی مادا کے پیٹ میں موجود ہو اگر تم سچے ہو تو کسی علمی بنیاد پر مجھے جواب دو وَمِنَ الْإِبْلِ ثنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ ثنَيْنِ قُل آذ یا الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْفَيَنِ أَمَّ شْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْفَيَنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنِ اَفْتَرَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِلْ قَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اسی طرح اونٹوں کی بھی دو سنفیں نر اور مادہ اللہ نے پیدا کی ہیں اور گائے کی بھی دو سنفیں ان سے کہو کہ کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو یا ہر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کی مادہ کے پیٹ میں موجود ہو کیا تم اس وقت خود حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا اگر نہیں اور یقینا نہیں تو پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر اس لیے جھوٹ بانگے تاکہ کسی علمی بنیاد کے بغیر لوگوں کو گمراہ کر سکے حقیقت یہ ہے کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا قل لا أجد فيما أوحی إلي محرما على طاعم يطعمه اگر آپ کو 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 ا اے پیغمبر ان سے کہو کہ جو وحی مجھ پر نازل کی گئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس کا کھانا کسی کھانے والے کے لیے حرام ہو اللہ یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتہ ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کیونکہ وہ ناپاک ہے یا جو ایسا گناہ کا جانور ہو جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو ہاں جو شخص ان چیزوں میں سے کسی کے کھانے پر انتہائی مجبور ہو جائے جبکہ وہ نالذت حاصل کرنے کے غرض سے ایسا کر رہا ہو اور نازرورت کے حد سے آگے بڑھے تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذِي ظُفُرْ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا اَوِلْحَوَایَا اَوْمَ اَخْتَلَطَ بِعَرْمِ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْئِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا تھا اور گائے اور بکری کے اجزاء میں سے ان کی چربیاں ہم نے حرام کی تھی البتہ جو چربی ان کی پشت پر یا آنتوں پر لگی ہو یا جو کسی ہڈی سے ملی ہوئی ہو وہ مستثنہ تھی یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا دی تھی اور پورا یقین رکھو کہ ہم سچے ہیں فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُ الرَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَتٍ وَاسِعَتٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ پھر بھی اگر یہ کافر تمہیں جھٹلائیں تو کہہ دو کہ تمہارا پروردگار بڑی وسیر رحمت کا مالک ہے اور اس کے عذاب کو مجرموں سے تلایا نہیں جا سکتا سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُشُونَ جن لوگوں نے شرک اپنایا ہوا ہے وہ یہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی بھی چیز کو حرام قرار دیتے ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح رسولوں کو جھٹلایا تھا یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چک لیا تم ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جو ہمارے سامنے نکال کر پیش کر سکو تم تو جس چیز کے پیچھے چل رہے ہو وہ گمان کے سوا کچھ نہیں اور تمہارا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہمی اندازے لگاتے رہو اے پیغمبر ان سے کہو کہ ایسی دلیل تو اللہ ہی کی ہے جو دلوں تک پہنچنے والی ہو چنانچہ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو زبردستی ہدایت پر لے آتا قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدَ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ان سے کہو کہ اپنے وہ گواہ ذرا سامنے تو لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے پھر اگر یہ خود گواہی دے بھی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی میں شریک نہ ہونا اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھتلایا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جو دوسروں کو خدای میں اپنے پروردگار کے برابر مانتے ہیں قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُمَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقُ نحن نرزقكم وإياهم وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَقًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے در حقیقت تم پر کون سی باتیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی اور بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ پھٹکو چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی اور جس چان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے کسی برحق وجہ کے بغیر قتل نہ کرو لوگو یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ نے تعقید کی ہے تاکہ تمہیں کچھ سمجھ آئے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهِ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اور یتیم جب تک پختگی کی عمر کو نہ پہنچائے اس وقت تک اس کے مال کے قریب ہی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو اور نابطول انصاف کے ساتھ پورا پورا کیا کرو البتہ اللہ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتا اور جب کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو چاہے معاملہ اپنے قریبی رشتے دار ہی کہو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو لوگو یہ باتیں ہیں جن کے اللہ نے تعقید کی ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو وَأَنَّنَا ذَعَ صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السِّبُلَ فَتَفَرَّحُوا لَعَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور اے پیغمبر ان سے یہ بھی کہو کہ یہ میرا سیدھا سیدھا راستہ ہے لہٰذا اس کے پیچھے چلو اور دوسرے راستوں کے پیچھے نہ پڑو ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے لوگو یہ باتیں ہیں جنکہ اللہ نے تاقید کی ہے تاکہ تم متقی بنو ثم آتینا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصیلا لكل شيء وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَتًا لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ پھر ہم نے موسى کو کتاب عطا کی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ نیک لوگوں پر اللہ کی نعمت پوری ہو اور ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی جائے اور وہ لوگوں کے لیے رہنمائی اور رحمت کا سبب بنے تاکہ وہ آخرت میں اپنے پرورتگار سے جا ملنے پر ایمان لے آئے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور اسی طرح یہ برکت والی کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے لہٰذا اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحمت ہو اَن تَقُولُوا اِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی کہ کبھی تم یہ کہنے لگو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں یہود و نصارہ پر نازل کی گئی تھی اور جو کچھ وہ پڑھتے پڑھاتے تھے ہم تو اس سے بالکل بے خبر تھے اَوْ تَقُولُوا لَوْ اَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِ الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِ نَاسُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ یا یہ کہو کہ اگر ہم لوگوں پر کتاب نازل ہو جاتی تو ہم ان یہودیوں اور عیسائیوں سے یقیناً زیادہ ہدایت پر ہوتے لو پھر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت و رحمت کا سامان آ گیا ہے اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے مو موڑ لے جو لوگ ہماری آیتوں سے مو موڑ رہے ہیں ان کو ہم بہت برا عذاب دیں گے کیونکہ وہ برابر مو موڑے ہی رہے هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائکة او یا اتی ربک او یا اتی بعض آیات ربک یوم یا اتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انما منتظرون یہ ایمان لانے کے لئے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تمہارا پروردگار خود آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں حالانکہ جس دن تمہارے پروردگار کی کوئی نشانیاں آ گئی اس دن کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے لئے کارامت نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہ لائے ہو یا جس نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی نیک عمل کی کمائی نہ کی ہو لہٰذا ان لوگوں سے کہہ دو کہ اچھا انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں انہ اللذین فرقوا دینہم وکانو شیعا لست منہم فی شیئ انما امرهم الى اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون اے پیغمبر یقین جانو کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا ہے اور گروہوں میں بڑھ گئے ہیں ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے ان کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے پھر وہ انہیں جتلائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں من جاء بالحسنت فلہو عشر انفالها ومن جاء بالسیئت فلا يجزا اللہ مثلها وهم لا يظلمون جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لئے اس جیسی دس نیکیوں کا ثواب ہے اور جو شخص کوئی بدی لے کر آئے گا تو اس کو صرف اسی ایک بدی کی سزا دی جائے گی اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا قُلْ اِنَّنِي هَدَانِي رَبِّ الٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِیَمًا مِلَّتَ عِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اے پیغمبر کہہ دو کہ میرے پروردگار نے مجھے ایک سیدھے راستے پر لگا دیا ہے جو کجی سے پاک دین ہے ابراہیم کا دین جنہوں نے پوری طرح یقصو ہو کر اپنا رخ صرف اللہ کی طرف کیا ہوا تھا اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِي لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہہ دو کہ بے شک میری نماز میری عبادت اور میرا جینہ مرنہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے لا شریک له وَبِذَلِكَ عُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اس کا کوئی شریک نہیں ہے اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں اس کے آگے سب سے پہلے سر چھکانے والا ہوں قل أغیر الله أبغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها وَلَا تَزِرُ وَازِرَتُ وِزْرَ اُخْرَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ کہہ دو کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور پروردگار تلاش کروں حالانکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے اور جو کوئی شخص کوئی کمائی کرتا ہے اس کا نفع نقصان کسی اور پر نہیں خود اسی پر پڑتا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پھر تمہارے پروردگار ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے اس وقت وہ تمہیں وہ ساری باتیں بتائے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ وَالْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ وَحِيمٌ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور تم میں سے کچھ لوگوں کو دوسروں سے درجات میں بلند دیا تاکی تاکہ اس نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان میں تمہیں آسمائے یہ حقیقت ہے کہ تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے اور یہ بھی حقیقت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے الیف لام میم صاد الیف لام میم صاد اے پیغمبر یہ کتاب ہے جو تم پر اس لیے اتاری گئی ہے کہ تم اس کے ذریعے لوگوں کو ہشیار کرو لہٰذا اس کی وجہ سے تمہارے دل میں کوئی پریشانی نہ ہونی چاہیے اور مومنوں کے لیے یہ ایک نصیحت کا پیغام ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہی اولیاء قلیلا ما تذکرون لوگو جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی ہے اس کے پیچھے چلو اور اپنے پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے من گھڑت سرپرستوں کے پیچھے نہ چلو مگر تم لوگ نصیحت کم ہی مانتے ہو وَكَمْ مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا هَا فَجَاءَهَا بَعْسُنَا بَيَاتًا اَوْهُمْ قَائِلُونَ کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا چنانچہ ان کے پاس ہمارا عذاب راتوں رات آ گیا یا ایسے وقت آیا جب وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِذ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَمْ قَالُوا إِلَّا أَمْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آ پہنچا تو ان کے پاس کہنے کو اور تو کچھ تھا نہیں بس بول اٹھے کہ واقعی ہم ہی ظالم تھے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اب ہم ان لوگوں سے ضرور باز پرس کریں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے اور ہم خود پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا پیغام پہنچایا اور انہیں کیا جواب ملا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ پھر ہم ان کے سامنے سارے واقعات خود اپنے علم کی بنیاد پر بیان کر دیں گے کیونکہ ہم ان واقعات کے وقت کہیں غائد تو نہیں تھے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور اس دن اعمال کا وزن ہونا اٹل حقیقت ہے چنانچہ جن کی طرازو کے پلے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآیَاتِهَا يَظْلِمُونَ اور جن کی طرازو کے پلے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ زیادتیاں کر کر کے خود اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشْ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ اور کھلی بات ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ دی اور اس میں تمہارے لیے روزی کے اسباب پیدا کیے پھر بھی تم لوگ شکر کم ہی ادا کرتے ہو وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِي سَلَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اور ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری صورت بنائی پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا قَالَ مَا مَنَعَكَ أَن لَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكُ قَالَ أَنَ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينَ اللہ نے کہا جب میں نے تجھے حکم دے دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا قَالَ فَاهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ اللہ نے کہا اچھا تُو یہاں سے نیچے اتر کیونکہ تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہاں تکبر کرے اب نکل جا یقیناً تُو زلیلوں میں سے ہے قَالَ أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ اس نے کہا مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی محلت دے دے جس دن لوگوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ اللہ نے فرمایا تُجھے محلت دے دی گئی قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ کہنے لگا اب چونکہ تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کی گھات لگا کر تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ رہوں گا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِنِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ پھر میں ان پر چاروں طرف سے حملے کروں گا ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کی دائیں طرف سے بھی اور ان کی بائیں طرف سے بھی اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا قَالَ اَخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے زلیل اور مردود ہو کر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا وہ بھی تیرا ساتھی ہوگا اور میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّالِمِينَ اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے جو چیز چاہو کھاؤ البتہ اس خاص درف کے قریب بھی مت پھٹکنا ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤگے فوسوس لهم الشیطان ليبدي لهما ما غوری عنهما من سوآتیما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكین او تكونا من الخالدین پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم کی جگہیں جو ان سے چھپائی گئی تھی ایک دوسرے کے سامنے کھول دے کہنے لگا کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں اس درخ سے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس وجہ سے روکا تھا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ حاصل ہو جائے وقاسمہما انی لکما لمن الناصفین اور ان کے سامنے وہ قسمیں کھا گیا کہ یقین جانو میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں فدلاہما بغروب فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتہما وطفقا وطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنہ وناداهما ربهما اس طرح اس نے دونوں کو دھوکا دے کر نیچے اتار ہی لیا چنانچہ جب دونوں نے اس درخ کا مزہ چکھا تو ان دونوں کی شرم کی جگہیں ایک دوسرے پر کھل گئیں اور وہ جنت کے کچھ پتے جوڑ جوڑ کر اپنے بدن پر چپکانے لگے اور ان کے پروردگار نے انہیں آواز دی کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخ سے روکا نہیں تھا اور تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے دونوں بول اٹھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقینا ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے اللہ نے آدم ان کی بیوی اور ابلیس سے فرمایا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور تمہارے لئے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا تیہ کر دیا گیا ہے قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ فرمایا کہ اسی زمین میں تم جیو گے اور اسی میں تمہیں موت آئے گی اور اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا یا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا یواری سوآتكم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات الله لعلهم يذکرون اے آدم کے بیٹو اور بیٹیو ہم نے تمہارے لئے لباس نازل کیا ہے جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا برا ہے اور جو خوشنمائی کا ذریعہ بھی ہے اور تقوی کا جو لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے یہ سب اللہ کی نشانیوں کا حصہ ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں یا بني آدم لا يفتننکم الشیطان کما أخرج أبويکم من الجنة ينزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اے آدم کے بیٹو اور بیٹیو شیطان کو ایسا موقع ہرگز ہرگز نہ دینا کہ وہ تمہیں اسی طرح فتنے میں ڈال دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا جبکہ ان کا لباس ان کے جسم سے اتروا لیا تھا تاکہ ان کو ایک دوسرے کی شرم کی جگہیں دکھا دے وہ اور اس کا جتھا تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ان شیطانوں کو ہم نے انہی کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءَ اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ اور جب یہ کافر لوگ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طریقے پر عمل کرتے پایا ہے اور اللہ نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے تم ان سے کہو کہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیا کرتا کیا تم وہ باتیں اللہ کے نام لگاتے ہو جن کا تمہیں ذرا علم نہیں قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطُ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ کَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ کہو کہ میرے پروردگان نے تو انصاف کا حکم دیا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ جب کہیں سجدہ کرو اپنا رخ ٹھیک ٹھیک رکھو اور اس یقین کے ساتھ اس کو پکارو کہ اطاعت خالص اسی کا حق ہے جس طرح اس نے تمہیں ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے فریقا هدى وفریقا حق عليهم الضلالة انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله ویحسبون انہم مهتدون تم میں سے ایک گروہ کو تو اللہ نے ہدایت تک پہنچا دیا ہے اور ایک گروہ وہ ہے جس پر گمراہی مسلط ہو گئی ہے کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے بجائے شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد وکلو وشربو ولا تسرفو انہو لا يحب المسرفین اے آدم کے بیٹو اور بیٹیو جب کبھی مسجد میں آؤ تو اپنی خوش نمائی کا سامان یعنی لباس جسم پر لے کر آؤ اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی مت کرو یاد رکھو کہ اللہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحياة الدنيا خالصتا يوم القیامة کہو کہ آخر کون ہے جس نے زینت کے اس سامان کو حرام قرار دیا ہو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا ہے اور اسی طرح پاکیزہ رزقی چیزوں کو کہو کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کو یہ نعمتیں جو دنیاوی زندگی میں ملی ہوئی ہیں قیامت کے دن خالص انہی کے لئے ہوں گے اسی طرح ہم تمام آیتیں ان لوگوں کے لئے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم سے کام لے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والعثم والبغی بغیر الحق وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہہ دو کہ میرے پروردگان نے تو بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی نیز ہر قسم کے گناہ کو اور ناحق کسی سے زیادتی کرنے کو اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک مانو جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے نیز اس بات کو کہ تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاؤ جن کی حقیقت کا تمہیں ذرا بھی علم نہیں ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اور ہر قوم کے لئے ایک میعاد مقرر ہے چنانچہ جب ان کی مقررہ میعاد آ جاتی ہے تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے یا بني آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا واصلح فلا خوف علیہم ولا ہم يحزنون اور اللہ نے انسان کو پیدا کرتے وقت ہی یہ تنبیح کر دی تھی کہ اے آدم کے بیٹو اور بیٹیو اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے کچھ پیغمبر آئے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سنائے تو جو لوگ تقوی اختیار کریں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے ان پر نہ کوئی خوف تاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو چھٹلایا ہے اور تکبر کے ساتھ ان سے مو موڑا ہے وہ لوگ دوزخ کے باسی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے فمن اظلم ممن افترى على اللہ کذبا او کذب بآیاته اولئک ينالهم نصیبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا یتوفونهم قلوا اینما كنتم تدعون من دون الله قلوا قلوا ضلوا عنا وشہدوا على انفسهم انہم کانو کافرین اب بتاؤ کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے ایسے لوگوں کے مقدر میں رزق کا جتنا حصہ لکھا ہوا ہے وہ انہیں دنیا کی زندگی میں پہنچتا رہے گا یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے روح قبض کرنے کے لئے آپ پہنچیں گے تو وہ کہیں گے کہ کہاں ہے وہ تمہارے معبود جنہیں تم اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے یہ جواب دیں گے کہ وہ سب ہم سے گم ہو چکے ہیں اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمم لعنت أختها حتى اذا اداركوا فينا جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لکل ضعفون ولكن لا تعلمون اللہ فرمائے گا کہ جاؤ جنات اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اس طرح جب بھی کوئی گروہ دوزخ میں داخل ہوگا وہ اپنے جیسوں پر لعنت بھیجے گا یہاں تک کہ جب ایک کے بعد ایک سب اس میں اکٹھے ہو جائیں گے تو ان میں سے جو لوگ بعد میں آئے تھے وہ اپنے سے پہلے آنے والوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار انہوں نے ہمیں غلط راستے پر ڈالا تھا اس لئے ان کو آگ کا دگنا عذاب دینا اللہ فرمائے گا کہ سبھی کا عذاب دگنا ہے لیکن تمہیں ابھی پتا نہیں ہے وَقَالَتْ اُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ اور پہلے آنے والے بعد میں آنے والوں سے کہیں گے تو پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت تو حاصل نہ ہوئی لہٰذا جو کمائی تم خود کرتے رہے ہو اس کے بدلے عذاب کا مزا چکھو اِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِ آيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْغَابُ السَّمَاءُ لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْغَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّتَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُجْرِمِينَ لوگو یقین رکھو کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور تکبر کے ساتھ ان سے مو موڑا ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کوئی اونٹ ایک سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو جاتا اور اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا کرتے ہیں لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِحَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ وَكَذَلِكَ نَجِزِ الظَّالِمِينَ ان کے لیے تو دوزخی کا بھی چھونا ہے اور اوپر سے اسی کا اورنا اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا کرتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں یاد رہے کہ ہم کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے تو ایسے لوگ جنت کے باسی ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَادَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا اَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور ان کے سینوں میں ایک دوسرے سے دنیا میں جو کوئی رنجش رہی ہوگی اسے ہم نکال باہر کریں گے ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے تمام تر شکر اللہ کا ہے جس نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا تو ہم کبھی منزل تک نہ پہنچتے ہمارے پروردگار کے پیغمبر واقعی ہمارے پاس بالکل سچی بات لے کر آئے تھے اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ لوگو یہ ہے جنت تم جو عمل کرتے رہے ہو ان کی بنا پر تمہیں اس کا وارث بنا دیا گیا ہے وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ اَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعْدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اَلَّعْمَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ اور جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے کہ ہمارے پروردگاہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اسے بالکل سچا پایا ہے اب تم بتاؤ کہ تمہارے پروردگاہ نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے بھی اسے سچا پایا وہ جواب میں کہیں گے ہاں اتنے میں ایک منادی ان کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لانت ہے ان ظالموں پر الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ هَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے اور اس میں ٹیڑ نکالنا چاہتے تھے اور جو آخرت کا بالکل انکار کیا کرتے تھے وَبَيْنَهُمَا حِجَابَ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيْمَاهُمْ وَنَادَوْ أَصْحَابَ الْجَنَّتِ اَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ اور ان دونوں گروہوں یعنی جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی اور آعراف پر یعنی اس آڑ کی بلندیوں پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر گروہ کے لوگوں کو ان کے علامتوں سے پہچانتے ہوں گے اور وہ جنت والوں کو آواز دے کر کہیں گے سلام ہو تم پر وہ آعراف والے خود تو اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے البتہ اشتیاق کے ساتھ امید لگائے ہوئے ہوں گے وَإِذَا خُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور جب ان کی نگاہوں کو دوزخ والوں کی سمت موڑا جائے گا تو وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ رکھنا وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيْمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ اور اعراف والے ان لوگوں کو آواز دیں گے جن کو وہ ان کے علامتوں سے پہچانتے ہوں گے کہیں گے کہ نہ تمہاری جمع پونجی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ وہ جنہیں تم بڑا سمجھے بیٹھے تھے اَهَا أُولَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةِ اُدْخُلُوا الْجَنَّتَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ پھر جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھیں کہ اللہ ان کو اپنی رحمت کا کوئی حصہ نہیں دے گا ان سے تو کہہ دیا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ نہ تم کو کسی چیز کا ڈر ہوگا اور نہ تمہیں کبھی کوئی غم پیش آئے گا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ان افیضوا علینا من الماء ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقكم الله قالوا اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ اور دوزخ والے جنت والوں سے کہیں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی ہی ڈال دو یا اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تک بھی پہنچا دو وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان کافروں پر حرام کر دی ہیں الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا چنانچہ آج ہم بھی ان کو اسی طرح بھولا دیں گے جیسے وہ اس بات کو بھولائے بیٹھے تھے کہ انہیں اس دن کا سام نہ کرنا ہے اور جیسے وہ ہماری آیتوں کا کھلنم کھلہ انکار کیا کرتے تھے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس میں ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر ہر چیز کی تفصیل بتا دی ہے اور جو لوگ ایمان لائیں ان کے لئے وہ ہدایت اور رحمت ہے هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهِ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا اَوْ نُرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلَ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اب یہ کافر اس آخری انجام کے سوا کس بات کے منتظر ہیں جو اس کتاب میں مذکور ہے حالانکہ جس دن وہ آخری انجام آ گیا جو اس کتاب نے بتایا ہے اس دن یہ لوگ جو اس انجام کو پہلے بھلا چکے تھے یہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار کے پیغمبر واقعی سچی خبر لائے تھے اب کیا ہمیں کچھ سفارشی میسر آ سکتے ہیں جو ہماری سفارش کریں یا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں دوبارہ وہیں دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ ہم جو برے کام پہلے کرتے رہے ہیں ان کے برخلاف دوسرے نیک عمل کریں حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی جانوں کے لیے سخت گھاٹے کا سودا کر چکے ہیں اور جو دیوتا انہوں نے گھر رکھے ہیں انہیں اس دن ان کا کہیں سراغ نہیں ملے گا ان ربکم اللہ الذي خلق السماوات والارض في ستة ایام ثم استوى على العرش یقینا تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے سارے آسمان اور زمین چھے دن میں بنائے پھر اس نے عرش پہ استواء فرمایا وہ دن کو رات کے چادر اڑھا دیتا ہے جو تیز رفتاری سے چلتی ہوئی اس کو آ دبوشتی ہے اور اس نے سورج اور چاند تارے پیدا کیے ہیں جو سب اس کے حکم کے آگے رام ہیں یاد رکھو کہ پیدا کرنا اور حکم دینا سب اسی کا کام ہے بڑی برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے ادعو ربکم تضرعا وخفیہ انہو لا يحب المعتدین تم اپنے پروردگار کو آجزی کے ساتھ چپکے چپکے پکارا کرو یقینا وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو اور اس کی عبادت اس طرح کرو کہ دل میں خوف بھی ہو اور امید بھی یقینا اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے قریب ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ اِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا فِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيْتٍ فَأَنزَلْنَا فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اور وہی اللہ ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش کے آگے آگے ہوایں بھیجتا ہے جو بارشی خوشخبری دیتی ہیں یہاں تک کہ جب وہ بوجھل بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم انہیں کسی مردہ زمین کے طرف ہنکا لے جاتے ہیں پھر وہاں پانی برساتے ہیں اور اس کے ذریعے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں اسی طرح ہم مردوں کو بھی زندہ کر کے نکالیں گے شاید ان باتوں پر غور کر کے تم سبخ حاصل کرو والبلد الطیب يخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا يخرج اور جو زمین اچھی ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اپنے رب کے حکم سے نکال آتی ہے اور جو زمین خراب ہو گئی ہو اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا اسی طرح ہم اپنی نشانیوں کے مختلف رخ دکھاتے رہتے ہیں مگر ان لوگوں کے لئے جو قدردانی کریں لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا قَوْمِ اَعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ہم نے نوح کو ان کے قوم کے پاس بھیجا چنانچہ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے یقین جانو مجھے سخت اندیشہ ہے کہ تم پر ایک زبردست دن کا عذاب نہ آ کھڑا ہو قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ان کے قوم کے سرداروں نے کہا ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم کھلی گمراہی میں مبتلا ہو قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَاكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ نوح نے جواب دیا اے میرے قوم مجھے کوئی گمراہی نہیں لگی مگر میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں مجھے اللہ کی طرف سے ایسی باتوں کا علم ہے جن کا تمہیں پتا نہیں ہے اَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ بھلا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے تم تک پہنچی ہے جو خود تم ہی میں سے ہے تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے اور تم بدعملی سے بچ کر رہو اور تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَا هُوَ الَّذِينَ مَعَهُمْ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ پھر بھی انہوں نے نوح کو جھٹلایا چنانچہ ہم نے ان کو اور کشتی میں ان کے ساتھیوں کو نجات دی اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا یقیناً وہ اندھے لوگ تھے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ اور قوم عَاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی حود کو بھیجا انہوں نے کہا اے میرے قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈر ہوگے قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ان کے قوم کے سردار جنہوں نے کفر اپنا رکھا تھا کہنے لگے ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم بے وقوفی میں مبتلا ہو اور بے شک ہمارا گمان یہ ہے کہ تم ایک جھوٹے آدمی ہو قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَاكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ حود نے کہا اے میری قوم مجھے کوئی بے وقوفی لاحق نہیں ہوئی بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينَ میں اپنے پرور دیوار کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر تم اتمنان کر سکتے ہو اَوَا عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَى اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ بھلا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے تم تک پہنچی ہے جو خود تم ہی میں سے ہے تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے اور وہ وقت یاد کرو جب اس نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور جسم کی ڈیل ڈول میں تمہیں دوسروں سے بڑا چڑھا کر رکھا لہٰذا اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو قَالُوا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم تنہا اللہ کی عبادت کریں اور جن بوتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں انہیں چھوڑ بیٹھیں اچھا اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہمارے سامنے وہ عذاب جس کی ہمیں دھمکی دے رہے ہو قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجَسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ حود نے کہا اب تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور کہر کا آنک تیہ ہو چکا ہے کیا تم مجھ سے مختلف بتوں کے ان ناموں کے بارے میں چھگرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں جن کی تعاید میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی بس تو اب تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں فَانْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ چنانچہ ہم نے ان کو یعنی حود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ذریعے نجات دی اور ان لوگوں کی جڑکار ڈالی جنہوں نے ہماری نشانیوں کو چھٹلایا تھا اور مومن نہیں ہوئے تھے وَإِلَا فَمُودَ أَخَاہُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَهِ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی سالح کو بھیجا انہوں نے کہا اے میرے قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے اس لیے اس کو آزاد چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے اور اسے کسی برائی کے ارادے سے چھونا بھی نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ایک دکھ دینے والا آزاب آ پکڑے وَذْكُرُوا اِذْ جَعْلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُونِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین پر اس طرح بسایا کہ تم اس کے ہموار علاقوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھروں کی شکل دے دیتے ہو لہٰذا اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو قال الملأ الذین استكبروا من قومه للذین استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ان کے قوم کے سرداروں نے جو بڑائی کے گھمڑ میں تھے ان کمزوروں سے پوچھا جو ایمان لے آئے تھے کہ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو اس پیغام پر پورا ایمان رکھتے ہیں جو ان کے ذریعے بھیجا گیا ہے قال الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ وہ مغرور لوگ کہنے لگے جس پیغام پر تم ایمان لائے ہو اس کے تو ہم سب منکر ہیں فَعَطَعُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِذُنَا وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِذُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہا سالح اگر تم واقعی ایک پیغمبر ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی ہمیں دھمکی دیتے ہو فَأَخَلَتْهُمُ الرَّجْفَتُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاسِحِينَ اس موقع پر صالح ان سے مو موڑ کر چل دئے اور کہنے لگے اے میری قوم میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہاری خیرخواہی کی مگر افسوس کہ تم خیرخواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ اور ہم نے لوت کو بھیجا جب اس نے اپنے قوم سے کہا کیا تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہان کے کسی شخص نے نہیں کی اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءَ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ تم جنسی حوص پوری کرنے کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس جاتے ہو اور یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں بلکہ تم ایسے لوگ ہو کہ شرافت کی تمام حدے پھلانگ چکے ہو وَمَا کَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا أَمْ قَالُوا اَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّوُونَ ان کے قوم کا جواب یہ کہنے کے سوا کچھ اور نہیں تھا کہ نکالو ان کو اپنی بستی سے یہ لوگ ہیں جو بڑے پاک باز بنتے ہیں فَأَنْ جَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ اِلَّا امرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ پھر ہوا یہ کہ ہم نے ان کو یعنی لود علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بستی سے نکال کر بچا لیا البتہ ان کی بیوی تھی جو باقی لوگوں میں شامل رہی جو عذاب کا نشانہ بنے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ اور ہم نے ان پر پتھروں کی ایک بارش پرسائی اب دیکھو ان مجرموں کا انجام کیسا ہولناک ہوا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاہُمْ شُعِيبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور مدین کے طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا انہوں نے کہا اے میرے قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے لہٰذا ناب طول پورا پورا کیا کرو اور جو چیزیں لوگوں کی ملکیت میں ہیں ان میں ان کی حق تلفی نہ کرو اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو لوگو یہی طریقہ تمہارے لئے بھلائی کا ہے اگر تم میری بات مان لو وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوْا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا اور یہ بھی دیکھو کہ فساد مچانے والوں کا انجام کیسا ہوا ہے وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پیغام پر ایمان لے آیا ہے جو میرے ذریعے بھیجا گیا ہے اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا تو ذرا اس وقت تک صبر کرو جب تک اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے موسیقی